دیش آج 73 سو تنترتا دیوس کے جشن میں ڈوبا ہے پردھان منطری نریندر موڈی نے گروار صبح لال کلے پر تیرنگا فہرائیا اور دیش کو سمبودت کی وہیں آج پورا دیش آجادی کا جشن منا رہا ہے دیش کے ہر ناغرک کو ہندوستان کی آجادی پر ناج ہے یوپی کے بدائیوں میں کس طرح سے آجادی کا جشن منایا جا رہا ہے جاننے کے لیے سیدھے سواد آتا پاون تومر کروک کرتے ہیں پاون لال کلے سے لے کر لال چونک تک آجادی کا جشن ہے آج کیا کہیں گے آپ آج پورے دیش میں جسم منایا جا رہا ہے یہ پورا اور ہم بات کرتے ہیں مین بدائیوں کی یہاں پر جو ہے ایک اسکول ہے اچھ براتمی بدیال ہے کٹیہ کیسر بکاس کھنڈ سیزمان پڑتا ہے یہاں پر بہت ہی اتصا کے ساتھ جو ہے آج پندر قسم منایا گیا ہے پورا گاؤں میں فیری پھیرائی گئی ہے پاون بدائیوں میں کہاں کہاں اور کس طرح سے کاری کرم آئیوزیت کیے گئے ہیں خاص طور پر بچے کتنے اتصاہی تھے پندر قسم کو لے کے بچے بہت ہی اتصاہی کے ہیں اور بہت خسی ہے بچوں کے اندر لیکن سر میں ایک چیز آپ کو ایک اسکول ایسا دکھانا چاہ رہے ہیں جو سرکاری اسکول ہے سرکاری اسکول ہے اور لیکن وہاں کچھ خاصیت ایسی ہے دیکھو تو ہم کیمرومنٹ سے گئے ہیں تھوڑا لائننگ دکھائیے کس طریقہ سے بچوں نے جو ہے اس کے لیے پھول سے سجایا اس کے لیے اور ایک اس میں اسکول کا ایک نیا نظریہ الگ دیکھنے کو ملا ہے ہم جب پورا ودایوں سے لے کے کالیج اسکول کو چیک کیے گئے ہیں جو بھی سرکاری اسکول ہے وہاں پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہاں کوئی بھی بیوستہ نہیں ہے نہ صاحب سپائی ہے کوئی بھی لیکن ہم ایک آپ کو ایسا اسکول دکھا رہا ہوں جہاں پر اتنی بیوستہ ہے وہ بھی ادھیا پک نے اپنے جریے سے ساری بیوستہ کی ہے پون ہندوستان کو اپنی آجادی پر ناج ہے آج اس پر آپ کیا کہیں گے جی سر بہت بڑی اصر لیکن سب سے بڑی اصر یہ آتی ہے بات جو آج کل کیا سر جیسے جو دیکھتا ہے ہوتا نہیں کسی نے محنت کی اور محنت کو آج کل اجاگان نہیں کیا جاتا کیونکہ آج کل جو ہے سوڈل نیتا کے اس پر پورا جو آگے بڑھ جاتا ہے انہیں یہ ہوتانے درسہ بیٹھتا رہتا ہے ہم جب کالیج میں آئے تو تیچر بھی یہ بول لہتے مجھے اتنا ہائی لٹ مت کیجئے تو ہم نے کام نہیں جب آپ نے تنی محنت کی ہے جب آپ اس میں ہائی لٹ نہیں ہوں کیسے اب آپ تھوڑا ہم آپ اور لائٹ کے سر پر بستہ ہی ہے شکریہ پون آپ کا ہم سے جڑنے اور تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لئے